ابراہم میں نارسسس لوگوں سے پریشان ہوں آنکھر کیوں کوئی اتنا زیادہ خود کے بارے میں سیف انڈال جائے کی باقیوں کو بھول کیا اور میں ابھی اس وقت سراؤنڈڈ ہوں نارسسس لوگوں سے میں کیسے سے باہر نکلوں میں کیسے اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کروں کیسے well ہم تو یہ پرموٹ کرتے ہیں ہم تو لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ خود سے اتنا پیار کرو کہ دوسرے matter ہی نہ کرے لیکن تم جو بات کر رہے ہو نارسسسٹ ورڈ کی اور تم جو فیل کر رہے ہو یہ دو الگ چیزیں جو میں ابھی آگے explain کروں گی کیوں دوسرے جب اپنے لئے اچھا سوچتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں تو یہ بری بات دکھائی جاتی ہے سماج میں اگر آپ خود کے بارے میں اچھا فیل کر رہے ہو اچھا سوچ رہے ہو تو یہ کہاں سے برا ہے سیلفش بننے میں کیا برائی ہے کیونکہ آپ جب تک خود کے لئے سیلفش نہیں ہوگے you will not benefit others آپ اگر bleed کر رہے ہو اس وقت جا کے دوسرے کی مدد کرنے جاؤگے تو نہ تو آپ خود کو مدد کر رہے ہو نہ اس سامنے والے کو مدد کر پاؤگے اگر آپ سیلفش ہو اپنی bleeding پہ پہلے دھیان دوگے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کروگے اور تب جاؤگے کسی کی مدد کرنے کے لئے تو وہ مدد ہوگی لیکن سیلفشنس کا ٹیگ یہ جو word جو آپ use کر رہے ہو نارسسزم اس کا ٹیگ لگا دیتے ہیں لوگ اور آپ کو سیلف کیر کرنے سے روک دیتے ہیں آپ کو خود کے بارے میں سوچنے سے روک دیتے ہیں آپ کو guilt feel ہوتا ہے خود کے بارے میں اچھا سوچنے کے لئے خود کو کم کر کے دوسرے کو اچھا feel کرانے سے کیا ملے گا آپ خود کو جتنا کم کروگے وہ سامنے والے اپنے بارے میں برا feel کرنا نہیں بند کر دے گا but ابراہیم ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا میں تو شروع سے خود کو نیچہ کر دیتا تھا تاکہ سامنے والا comfortable feel کرے میں خود کو کم کر دیتا تھا تاکہ سامنے والا کم feel نہ کرے میرے سامنے لیکن اس سے کیا ہوا جو دوسرے feel کر رہے ہیں وہ ان کا problem ہے آپ خود کو کتنا بھی قدمیں چھوٹا کر دو کتنا بھی اپنے shine کو دبا دو لیکن جو انسان آپ کے shine کو دیکھ کے آپ کے قد کو دیکھ کے برا feel کر رہا ہے وہ تب بھی وہی برا feel کرے گا تو خود کو دبانا چھپانا بند کرے یہ سوچ کے کہ دوسرا feel کریں گے برا آپ جب shine کروگے ایک positivity کی طرف آپ جب shine کروگے ایک اچھی example کے طور پہ تو اس shine کا اثر اس انسان پہ بھی ہوگا جو اپنے بارے میں برا سوچ رہا ہے جو اپنے بارے میں کم سمجھ رہا ہے اس کو بھی opportunity ملے گی کی وہ جب کر سکتا ہے تو میں بھی ناسسس لوگوں کی جو بات آج کل بہت famous ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی دوسرا اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اسے یا تو selfish بول دیا جاتا ہے یا پھر ناسسس بول دیا جاتا ہے لیکن ایک دوسرے پرکار کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو برا feel کرا کے اچھا feel کرتے ہیں دوسرے کو خراب دکھا کے اچھا feel کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں جسے آپ اپنے term میں narcissist بولتے ہو وہ لوگ تو already دکھی اور پریشان ہے وہ لوگ تو آپ اس طریقے سے نہیں سوچو اس کو دیکھ کے گصہ مت ہو کہ وہ بندہ مجھے برا feel کرا کے اچھا feel کر رہا ہے وہ بندہ دکھی ہے وہ بندہ پریشان ہے وہ بندہ بیمار ہے کیا آپ road پہ جب چلتے ہو اور وہاں پہ کسی کو accident میں غائل پاتے ہو تو کیا اس کو گالی دیتے ہو کیا اس کو گوستے ہو نہیں اس کی مدد کرنے جاتے ہو کیوں کیونکہ وہ جخمی ہے کیوں کیونکہ وہ بیمار ہے ٹھیک اسی طریقے سے جو انسان دوسروں کو برا feel کرا کر سکھ پا رہا ہے جو انسان دوسرے کو چھوٹا feel کرا کر سکھ پا رہا ہے وہ بیمار ہے اور ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ ویسے لوگوں سے نفرت کرو گے by the law of focus ویسے لوگ آپ کی life میں آتے چلے جائیں گے اور ان کو اچھا feel کرانے کے لیے خود کو جتنا چھوٹا کرتے جاؤ گے وہ اتنا برا feel کرتے رہیں گے کیونکہ آپ خود کے قد کو چھوٹا کر کے دوسرے کو اچھا feel کرا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جو feel کر رہا ہے وہ irrelevant ہے آپ کے قد اور آپ کے shine سے تو کیوں نہ خود کو اتنا shine کرے کیوں نہ خود کا قد اتنا برا کر دے کی وہ بھی inspire ہو جائے خود کو برا بنانے کے لیے خود کو fit in کرنا بند کرے خود کو ایک mold میں ڈال کے دوسروں کے حساب سے جینا بند کرے لیکن دوسروں کو چھوٹا feel کرا کر سکھ پانا بھی ایک mental illness ہے تو اگر تم اس وقت surrounded ہو ایسے لوگوں سے جو دوسرے کو چھوٹا feel کرا کر سکھ پاتے ہیں تو سمجھو وہ بیمار لوگ ہیں اور بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا کام تمہارا نہیں ہے تم ڈاکٹر نہیں ہو تم ان پہ سے focus ہٹاؤ تم بول رہا ہوں میں ابھی آج پاس چاروں طرف narcissist لوگوں سے گھراوا ہوں تو تم اپنے focus کو جب تک shift نہیں کروگے تم گھرے ہی رہوگے آپ کتنے healthy ہو اس سے آپ کو guilty feel کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا unhealthy ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کے جو qualities ہے جو گن ہے جو پیسہ ہے اس کے لیے guilt feel کرنا بند کریں کیونکہ دوسروں کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے پیسے اپنی qualities impart کر بھی دوگے لیکن اگر ان کا vibration ہمیشہ lack کی طرف جا رہا ہے ان کا attraction ہمیشہ lack کی طرف جا رہا ہے تو وہ دینے کے بعد وہ بس پھر سے اسی جگہ آ جائیں گے جہاں اپنے انہیں چھوڑا تھا جس طریقے سے آپ اپنا health نہیں بات سکتے ہو دوسرے unhealthy انسان کے ساتھ ٹھیک اسی طریقے سے آپ اپنی qualities اپنی well being کو بھی کتنا بھی باتنے کی کوشش کرو گے جہاں ہے وہ وہیں رہے گا تو یہاں پہ ہمارا کام ہے example بن کے shine کرنے کا یہاں ہمارا کام ہے example بن کے اس طریقے سے shine کر کے uplift کرنے کا دوسروں کو کی وہ بھی اپنے well being کو پہچانے وہ بھی اپنے power کو پہچانے اور وہ بھی خود سے uplift ہو کے اس level پہ پہنچ جائے جس کا potential اس کے پاس already ہے بس اسے پتہ نہیں ہے خود کو دبانا چھپانا بند کریں خود کا shine اتنا بڑھائے خود کی positivity کو اتنا بھی کھیڑے کہ ہر ایک انسان جو بھی آپ کے conversation میں آئے جو بھی آپ کے touch میں آئے uplift ہو کے جائے خود کو دبا کر دوسروں کو اچھا feel کرانے سے آپ نہ تو خود کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہو نہ دوسروں کے لیے اچھا کر رہے ہو تو جب تک آپ اپنا focus injustice پہ رکھو گے جب تک آپ اپنا focus unfairness پہ رکھو گے جب تک آپ اپنا focus so called narcissist لوگوں پہ رکھو گے جو بیمار ہیں جنہیں مدد کی ضرورتیں وہ چلا رہے ہیں کوئی مجھے help کر دو کیونکہ مجھے وہ پیار نہیں ملا جو میں تمہیں دیکھ کے feel کر رہا ہوں لیکن میں allow نہیں کر رہا ہوں خود کو feel کرنے کے لیے وہ پریشان ہے انہیں تو love کی ضرورت ہے انہیں تو اس upliftment کی ضرورت ہے انہیں تو اس well being کی ضرورت ہے جس کے قارن وہ اس طریقے سے react کر رہے ہیں لیکن اپنے focus کو بدلو اپنے focus کو جب تم بدلو گے تو تم پاؤ گے خود میں ایک vibrational shift اور کبھی بھی خود کو چھوٹا کر کے دوسروں کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کرو تم بس چھوٹے ہو جاؤ گے دوسرا کبھی بڑا نہیں ہو کو بایگا